بیلی خدا دی کا سمجھے جدہ بیلی منافق انہوں دشمن رکھن دی لوڑی کوئی کی خیال ہے جی حضور پناہ منگی من خلیل ماکرن آئینہو ترانی و قلبہو یرانی اکھا میرے نال دل کسے زبان میرے نال دل کسے ارہا حسنت اندفنہا میری نیکی ویکھے تے دبا جائے وائزارا سیدنا زاہا میرے جو برائی ویکھے لوکا نو دسے مولی صاحب سگٹ بھی پین دے جائے مولی صاحب ایک کش لالن دے جائے مولی صاحب نا اوہ فلان جانا چوک جو بھی کھڑے تھا بندہ پوچھے بھی مولوی چوک جو کوئی یادتا تسی زمین کو اس رستہ بنا دو چوک جو مولی لنگی نا سجد نہیں جدا نہ ہوئے جڑا منافق ہوئے اللہ سجد دے وے تے دل و جانتو وفادار اطافہ خدا دی قسم ہے بڑی وڈی دعا جے حضور بلا ناگا کر دے سکتے یا اللہ گوانڈی چنگا بیوی نیک مال اللہ جڑا تیلے رستج خرج ہوئے اولاد تابدار تے یا اللہ سجد چنگا دے وی منافق اللہ کے ورماتے محبوبہ تزا چنگا سجن منگے آئے تے میں سجن دا تواتیر انتخاب کیتا ہے ایشہ دا باپ ابو بکر شدی کے میں نا سیرت ابراہیم بیان کر رہا تھا اور میں جمعی داست رہا تھا کہ ایک خلیلے گا ہے ایک خلیلے جنہو رب نے خلیل آکھا ہے ابراہیم ابراہیم خلیلہ ایک خلیلے جنہو رب نے آکھا ہے بھی خلیلے اور دوجہ ابو بکر خدا دی قسم جنہو میرے محبوب آکھا ہے اگر دنیا تے میں خلیل بڑھاندہ تے ابو بکر ایشہ دا باپ ہوں نبی پاکی اسلام واللہ پاک نے ایسا یارتا فرمایا فرمایا محبوبہ تو اٹھلی ابو بکر تو اٹھلی انتخاب کیتا ہے تو اٹھا خلیل ابو بکر شدی کے کیسا یار نبی پاک دائے آپ فرمایا جنہو بندیاں میرے تے نیکیاں کیتیاں سارے اندھے بدلے جکا دیتے ایک کو شخصیت باقی جتیاں نیکیاں دا بدلہ میں نہیں دے سکیا قیامت والے دن میرا رب بھی دے گا اوہ جے صدیقی اکبر لاؤ پھر گلموں کا یہ محبوبت پہلے یارتا تے نشان سنیندہ محبوبت پہلے یارتا تے نشان سنیندہ ایک پھل سائیں دے گل زارتا خوش بوورتیندہ ہے لکب شدیقی اتی کے ہے لکب شدیقی اتی کے ادلاتوں سائیں درفی کے تک نظر بنج دربار دا ستا پول وخیندہ ہاں کئین وہ آواز آرہی پڑھئے وہ مدینہ جا کے بھی آواز آرہی گال سمی دے ہو کہ نہیں وہ ابو بکر اتھے ستا بیت دنیا ججیستان والا جنت آکھا ہے خدا دی قسم ابو بکر تے عمر اتھے ستے نے جنی دنیا دی جنت اور جنت دا باغے کیامت آ سکتی ہے یار جدا ہو سکتے محبوب دے پہلے یار دا تے نشان سنیندہ اور بڑا پیارا جملت اور جک نظرہ نہ عمل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو رے عدینت سب کچھ واردہ رے عدینت سب کچھ واردہ آج کرز لہندہ رال روزیوں باہر آنہ بخاری پاک کی حدیث دا ترجمہ ہے رال روزیوں باہر آنہ اسکوں سر دے مل بینہ اسی کول محل دن دار دا دوری مول نہ سندہ ایک پھول سیندے گل زار دا خوش گھو واردہ ہندہ میرے پہمبر دعا کی تی من خلیل ماکر نئی نوترانے وقل بہو جرانے بخاری پاک کی حدیث دے کل مقاوان اللہ سچڑ چنگا دے میں دوپہ راندے وقت میرے پہمبر تشریف لے کے گئے برمایا بو بکر حجرت کرنی ہے بخاری پاک سنو کل مقایے نبی پاک فرماتے ہیں بو بکر حجرت کرنی ہے اللہ دا آٹھ راہ کی آئے میرے کریمہ کنو سدی کے اندرے آسمانیاں یا رسول اللہ سونے آسماناں تو اللہ میرا نام لے آئے آپ فرماتے ہیں اللہ تیرا نام لے آئے ابو بکر کہیں دنے مبوبا ایک کائنات دے امام نبیہ سنو ترجمہ میری حاضر آقا جانے جد جان کرا قربان ہے باپ مجودے ماں مجودے بیوی مجودے پتر تروے مجودنے تیاں مجودنے مکہ دا تاجرے کپڑے دا کروبارے اے نیا کیا سونے کونج کانج لما اولاد دا کوئی صاحب لائے لما بیوی نا مشورہ کر لما امی ابو تو اجازت لائے لما گال سمجھ دیو نا ساٹھے بندے تے جلسے تے جانا دکھیں دے جو بڑی نراز ہوندی ہے تے ابو بکر انجی جانتا پہا تے ماں باپ بیوی بچے مال و دولت کعبہ دے رب دی قسمے شدیق تیری عظمت تو صدقے جاواں شدیق تیری شان تو صدقے جاواں آسمان دی چھتلے زمین دی چھاتی تے کہا فدائے لالے کعبہ دے رب دی قسمے جن نے بیوی بچے قربان کی تے مال و دولت قربان کی تا بڑا باپ کا آفا ماں قربان کر دی اور فرمایا محبوبہ تو آٹھا آٹھ رہی تے شدیق حاضر ہے اللہ انجی دا سجن دے دے ہو کسے انو انجی دا سجن آج تاک دنیا تے لپے آئے ہو سجن سجن آنو موٹر سیکل دے دے دنے ٹیر بھاگ جائے دے گڑی دے دی ٹیر پیسے انتے کے دنے ٹکٹ کرا جا آج تے چلا جا دنیا جو کوئی ہیں جو سجن وخاؤ سانگلے دے باسیو میرے محبوب پہاڑ دی چڑھائیے تے صدیق آنے دے سونیا میں سواری بن جانا تسیہ سوار ہو جائے سونیا میرے کندے حاضر نے ہوئی عمر دا بھی تین سال دا فرق ہے کنہ صرف تین سال دا تے محبوب نو موٹیاں دے چوکے دے لائے گئے نے اللہ تو آنمی لے جائے آمین ہوئی اچھی آمین کرتا آمین میں نے اللہ موقع دیتا ہے میں ہوتھے چاندی کوئی شیر بنایا تھا گھارتیں سنا دیا سونے نبی دا گھارت کانا اے جی کردائے ویکھن جانا اچھا جن جانا چاندیو کہے تو سوان اللہ سونے نبی دا گھارت کانا اے جی کردائے ویکھن جانا میرے نبی دا عبادت کانا اے جی کردائے ویکھن جانا اے سونے گھار تو سد کے جاواں موڑ موڑ کے ویکھن آواں جبریل دا آنا جانا اے سونے نبی دا گھار تکانا اے سونے گھار نو کرا سلا میں آیا ایک را دا خاص پیغام جبریل دا آنا جانا اے سونے نبی دا گھار تکانا اللہ تو انہوں لے جائے پانچ سو تے ساٹھ میٹر اچھی ہے کنے اے ایک گھار ہوں دو جی سننا ہے کہ گھار ساور اے سوڑا سو سٹھ میٹر سوڑا سو خون بندہ نہیں جا سکتا حالانکہ وہ پوڑیاں چھوڑیاں نہ بڑی محنت کر کے بڑا چھڑیاں اے سوقت صدیقی اکبر حضور نو موڑ نے آتے چک کے گھار ساور دے جاتے اور اتھے جا کے نا حضور نو رکھیا بٹھایا مابوبہ ٹھہرو میں غار صاف کا ابو بکر چاڑو مار غار صاف کر کے حضور ان اندر آجو اندر داخل ہو گئے اور تھکاوت ابو بکر نو زیادہ ہے چک کے لے گئے چک کے لے گئے تے غار جو حضور نو بٹھا کے اندر محبوبہ تسی تھکے ہو تسی اینج کرو آرام کرو میں پیرے دار بڑھنا اینج خدا دی قسم صدیق نے گود کی تی ہے حضور نو سر مبارک رکھیا ہے اور کائنات چے شرف کسے نو ملیا ہے اور جس کپڑے نو حضور دا پسینہ لگے آگے سار سک دی تے جنہو حضور دا پسینہ ہی لگے سینہ ہی لگے ابن عجر مکی کل کی تی ہے موضوع بڑا طویل پر ایک جملہ کہ اندر نے صدیق دی گودج حضور دا سر مبارک یفتہو القرآن فر رحل اینج لگ دا جو رحل اچھ قرآن پھلے آبے آئے نبی پاک علیہ السلام دی اینج نوکری دیتی اینج غلامی کی دی اینج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نوی میرے پہ عمبر فرماتی نے ابو بکر تیاری کر لے اللہ آٹر دیتا ہے تے جواب کی دن دنے میری حاضر آقا جانے جند جان کر آن قربانے میرے وسوچ نہیں انکاری ساڑی ازلان تو ہے یاری ہجرد دی منزل پاری ساڑی ازلان تو ہے یاری کیوں سوچ گئے پیرن تیرے ہن کس نہیں کندے میرے تیری بان جامہ اسواری ساڑی ازلان تو ہے یاری اللہ پاک نے شان دا فرمایا من خلیلن ماں کی رنعینو ترانی وقلبو ہون یرانی مابوبا تو کیا سچن چنگا دے میں جڑا منو کائنات تے اندروں چنگا لگی آئے او سونیا تو اٹھا یار بنا دیتا ہے او دا نام سدھی کے دعا یاد کر لو سکھ مل جائے گا اللہمینی اعوذ بکا من جار سو ومن زوج تشیبنی قبل المشیم ومن ولد یقون علیہ ربا ومن مال یقون علیہ عذابا ومن خلیل ماکر اینہو ترانی وقلبو ہون یرانی ارراہ حسنتا دفناہا و ایداراہ سیتا آزاہا اللہ محبوب دی اس دعا نو یاد کرنی توفیق عطا فرمائے یا اللہ جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں یا اللہ نابینہ قبول فرما اللہ سونے آپ وقت بھی کافی ہو گیا ٹائم بھی کافی لاتا یا اللہ میں نےو بھی معاف کر دے انہ سارے دوستان بزرگان بھائیاں اللہ معاف فرما جنا پروگرام دا احتمام کی تا ربا انہ دے رزق کا ربا رہی برکت فرما یا اللہ ماشاءاللہ ایسی لگے بہنے جس کرمان لوا دیتے نے اللہ پاک بھئی انہو زندگی سے تیمان آلیت آفرما ہاں جی چلو انشاءاللہ ہاں ماشاءاللہ جی جی میں آزر آئی صاحب تسی میں نو کو مہینے میں نو جمعہ پڑھانا تھا میں پھر بھی تیار ہے کی خیال ہے جی جمعہ تے چار پانچی ہوں دے نہیں مطلب ہے بھی آئی صاحب جدو کہا جمعہ دا مطلب ہوں دا ہے پونہ کنٹہ بیان تو آئی صاحب جنو نہیں مراکن نو جی پائی جان ایک چھوٹی فرمیش کیتی ہے چھوٹی فرمیش کیتی ہے جی سنا دیئے کوئی بول دے نہیں میں نو پتا ہے تھکے بیٹھوں میں سنانی تھے اہی نام ہی گول ہو گئے تھا تسی دی چونکہ کیا ہے سننے ہی یہ گاہ نا تو ساڑے نو تھے جمعہ جے کہ میرا بڑا پیارا بزرگ ہے چاچا جی اکرم میں نو کوئی سوڑا سال ہو گئے نوڑ کھنڈے لگا تار جمعہ پڑھان دیا تو انو پتا ہے لدیسو تو آٹھے گول جیڑا پانچ سال کٹ جائے وہ بھی چنگا پلا مولوی اندھا ہے سوڑا سال جیسے بندے نو برداش کرن پھر وہ کمیاں کتائیاں بھی ہون غلطیاں بھی ہون پھر مسروفیات بھی ہون تسارے دے باوجود پیار کرتے ایک برا دوست بزرگ چاچا وہ پہلا جمعہ میں جدو گیا تھا انہیں میرے کل پڑھا سی تھے آجے تک ماشاءاللہ میرے کل جمعہ پڑھا میں اکے پیچھے ہو سگنا چاچا کدھ اکے پیچھے نہیں ہوں دا او دی پھر نا جمعہ پڑھا دیا کہ فرمائے ضرور اندھیج یہ کہ آگال درا سمایا آگال فرمائے شو انتا انہیں سنا دے نبی باقری صلی اللہ علیہ وسلم دنال پیار کرنوالو محبت تھی پیار دا پیغام ربانی صاحب نے بھی سنائے دنو میں بھی دنہ سنان لگام دنہ شرد سجد کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دنہ شرد سجد کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساٹے بر کے کنہ کارانو سونے گھوٹ کے سینے لال لینا او تھے کل نبیان جدو نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی او تھے سب نبیان میرے آکانو او تھے سب نبیان میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لینا دنہ شرد سجد کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اور بڑا بیان دے جملت اور جھو کرنا دراغ او تھے کو سردہ ایک ہاؤزو سی جتے سونا جلو فیروزو سی جس جام کو سردہ پی لینا جس جام کو سردہ پی لینا اوہنو رب نے تے اپنا پڑا لینا دنہ شرد سجد کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا چوک چوک اڈیاں لوکی بیختے نے اے شانہ والا کون آیا جد پیر میرے چندہ ہم دوالا جد پیر میرے چندہ ہم دوالا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا